آگے سورة البلد ہے بلد کا معنی شہر ہوتا ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے جس مناسبت سے اس کا نام سورة البلد ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایسے کردار کی مضمت بیان کی ہے جو تکبر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے صدقے کی ہیں بڑے بڑے خیرات دیئے ہیں اور اس قسم کے وہ دعویٰ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالی نے مضمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کو تو وہ صدقہ پسند ہے کہ جو اس طرح دیا جائے کہ ایک آپ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے اور اس امید کے ساتھ اتنے اخلاص کے ساتھ دیا جائے کہ جس کو دیا جا رہا ہے تو اس سے شکریہ کی بھی امید نہ رکھی جائے کہ یہ میرا شکریہ دا کرے گا ایسا جو صدقہ ہوتا ہے خیرات ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیں وہ پسند ہے فرمایا کہ یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرج کیا کیا وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ پہلے وہ اکیلہ تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ فرمایا کہ یہ گاٹی کو عبور نہیں کر سکا یعنی دین کی جو گاٹی ہے اس کو یہ عبور نہیں کر سکا اصل کامیابی یہ ہے کہ اس گاٹی کو انسان عبور کر لی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فق کو رقب آگا گردن کو چھڑانا یعنی غلام ازاد کرنا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے آج کل کے زمانے میں اس کی جگہ پر ہم قیدی کو چھڑانا یا کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دینا یہ اس کے اٹرگری میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ظاہر ہے جو مقروض ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کے آگے فسا ہوتا بچا رہا ہے وہ اس کے پاس بنجائش ہی نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکی اس کا قرض ادا کرنا گویا ہے کہ اس کو ازاد کر دینا اس کو ازاد کرنا یہ بہت بڑے عجر کا کام ہے قرآن جگہ جگہ پر اس بات کی تعریف کرتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے کہ کوئی آدمی اتنا قرض کے اندر فسا وہ اس کی آمدہ نکوی تھوڑی ہو کہ وہ اس میں قرض اپنا نہ ادا کر سکتا ہو اور اس کا کوئی قرض ادا کر اس کی جان خلاصی کرا دے تو یہ بہت بڑے عجر کا کام ہے فرمایا کہ یہ ہے وہ دین کی گاٹی اور فرمایا کہ کھانا کھلانا بوک والے دن ضرورت کے وقت غریبوں کو کھانا کھلانا یتیمن ذا مقربہ اور یتیم جو قرابت دار ہوں اور پھر اس کے بعد ایمان اور تواصل حق بات کی وسیعت اور صبر کی وسیعت اور رحم کی وسیعت کرنا فرمایا کہ اولائی کا صحاب المیمنہ یہ دائیں آتھ والے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ عمال دائیں آتھ میں ملے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اولائی کا صحاب المشامہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا نامہ عمال الٹے آتھ میں ملے گا آگے سورہ الشمس ہے اس سورہ انبارکہ میں اللہ تعالی نے سات چیزوں کی قسم اٹھائی ہے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور انسان کے نفس کی قسم ان سات چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تذکیہ کیا گیا ناکام وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو گناہ کے اندر ملوث کیا تو انسان کی کامیابی اور ناکامی اس بات میں ہے کہ انسان اپنا تذکیہ کرے اپنے آپ کو تقویٰ کی زندگی اختیار کریں تقویٰ کہتے ہیں بچ بچا کر چلنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچ ایک صحابی نے تقویٰ کی تاریخ یہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور اس کے دونوں طرف جاڑیاں ہیں کانٹے دار اور اس کی ٹینیاں ایسے ایسے آئی ہوئی ہیں تو وہاں سے آپ کیسے چلیں گے وہاں سے آپ بڑے سمیٹھ کر چلیں گے کپڑوں کو بھی ایسے لپیڑ کر کبھی کسی جگہ پر آپ کو سر نیچے کرنے پڑے گا کبھی آپ کو ادھر ٹیڑا ہونا پڑے گا کبھی ادھر تو بچ بچا کر جو چلتے ہیں اس طرح اپنی زندگی کے راستے میں بچ بچا کر چلنا کہ ادھر سے کوئی گناہ آ رہا ہے کوئی ادھر سے گناہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے اور ناجائز چیزوں سے بچ بچا کر چلنا یہ تقویٰ ہے اور اس طرح اپنے آپ کا خیال رکھنا یہ تذکیہ ہے تو فرمایا کہ کامیابی تذکیہ کرنے والوں کے لیے ہے اور ناکامی ان کے لیے ہے جو اپنا تذکیہ نہیں کرتے تخری کی زندگی اختیار نہیں کرتے